ہم بچوں کو یہ تو بتا رہے ہیں کہ تم پر یہ جینز بڑی اچھی لگتی ہے لیکن ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ جب تم سی ایس ایس کا ایکزام دو گے نا تو فیل بھی ہو جاؤ گے جب تمہیں طلاق ہو جائے گی تو کیا کرنا ہے جب تمہارے بچے کو کینسر ہو جائے گا تو کیا کرنا ہے وہ جو اندر کی مضبوطی کلچر اتا کرتا تھا یا مذہب اتا کرتا تھا اندر کا جو کلچر ہوتا ہے وہ مذہب پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے جب اندر مصب کم ہونے لگتا ہے تو جو درخت کا سیپ ہے نا جی وہ پتلا ہو جاتا ہے وہ مدد نہیں کرتا درخت کی درخت کے بڑے رنگ برنگے پھل ہوتے ہیں رنگ برنگے پودے پتے لاتا ہے لیکن اس میں وہ مضبوطی نہیں گیا جاتی تو آج کے کلچر میں یہ چیز ہو گئی ہے کہ ہم نے بچوں کو کچھ نہیں بتایا کہ آپ کو کمپیٹیشن پڑے گی زندگی میں اس کے لیے کیا کرنا ہے جب چار سو خوبصورت لڑکیاں ہوں تو ایک لڑکی کے ساتھ کیسے اقتفا کرنا ہے جب تمہاری نوکری چھوٹ جائے تو تم نے کس کی طرف دیکھنا ہے جب ایکسیڈنس ہوں جب اتنی کاریں چلیں گی تو ایکسیڈنس ہوں گے تو جب ٹانگ پوٹ جائے تو کیا کرنا ہے وہ مقامات کلچر کا اندر کا روحی حصہ بتایا کرتا تھا وہ نانیاں دادیاں دادین وہ بتایا کرتے تھے بیٹا سابرین کے ساتھ ہے اللہ شاکرین کے ساتھ ہے اللہ مضبوط رہنا کچھ نہیں مسیبت آتی ہے چلی جاتی ہے ہمارے آج کے موجودہ ڈرامے میں اسی چیز کا فقدان ہے بیرونی بہت اچھا ہے جو بیرونی کلچر ہے اسی کی اکاسی ہو رہی ہے جو کچھ آپ دن میں دیکھتے ہیں وہی ڈراموں میں آ رہا ہے لیکن ان مسیبتوں سے ان ناہمباریوں سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے کس ہتھیار کے ساتھ ڈیل کرنا ہے یعنی درختوں کے اندر چلنے والا جو پانی ہے وہ خوشک ہو گئے ہیں